مولا رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس ایسا منہم الكفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمننا باللہ وشعر بی انہا مسلمون ربنا آمننا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنام الشاہدین وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول نبی کریم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائی و دوست و بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درسِ قرآن اور تبلیغِ قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے بحمد اللہ تعالیٰ ترتیب وار درسِ قرآن کا یہاں پہ ہونے والا یہ سلسلہ سورہ العمران کی آیت نمبر باون، ترپن اور چوون تک آپ کے آج گوشت گزار کیا جائے گا آج کے درس سے پہلے ایک بات جو ان آیات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے وہ ذرا آپ کے ذہن میں لانا ضروری سمجھتا ہوں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں اور پھر ان انبیاء کی امت کے جو علماء ہوتے ہیں ان کی تبلیغ کا ایک بہت بڑا حصہ اس بات پر مشتمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گناہوں سے بچانے کے لئے اپنی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے یعنی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا کام کروں کہ جس سے اللہ کی مخلوق گناہ سے بچ جائے یعنی جہاں پر وہ توہید کا درس دیتے ہیں تلاوت کرتے ہیں آیات کو سمجھاتے ہیں وہاں پر اللہ کی مخلوق کو گناہ سے بچانے کا اعتمام کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے رسال کے طور پر تاریخ میں ایک محدث گزرے ہیں جن کا نام سلطان اتمش ہے سلطان اتمش اتمش کا معنی ہوتا ہے بھینگا یعنی یہ محدث تھے عالم تھے فقی تھے لیکن اللہ تعالی جس کو جیسا بنائے یہ اس کا اختیار ہے یہ بھینگے تھے اور بھینگے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک آنکھ جو ہے وہ انکمپلیٹ و مکمل نہ ہو ان کا ایک شاگرد تھا وہ اتفاق سے لنگڑا تھا اور اس استاد کو اپنے اس شاگرد کو استاد سے اتنا پیار تھا اتنی محبت تھی کہ وہ شاگرد کبھی بھی استاد سے جدا نہیں ہوتا تھا یعنی جہاں پر استاد نے جانا یہ شاگرد جو ہے بغیر کہے بغیر بلائے ساتھ ساتھ جب یہ استاد اور شاگرد بازار میں جاتے تو منظر یہ ہوتا کہ استاد اتمش تھے یعنی بھینگے تھے اور شاگرد جو ہے وہ لنگڑے تھے تو دکان والے بازار والے مزاک اڑاتے اور کہتے کہ استاد دیکھو اور شاگرد دیکھو استاد دیکھو اور شاگرد دیکھو چگلی کرتے الزام بہتان غیبت میں مبتلا ہوتے یہ بات جب سلطان اتمش کے کانوں تک پہنچی کہ جب ہم بازار میں جاتے ہیں باہر جاتے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر مزاک کرتے ہیں کہ استاد دیکھو اور شاگرد دیکھو تو استاد نے اس شاگرد کو منع کر دیا کہ بیٹا آئندہ آپ نے میرے ساتھ باہر نہیں آنا تو شاگرد ارض کرتا ہے کہ استاد محترم لوگ ہیں کسی کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی جو کہتے ہیں کہتے رہیں آپ مجھے اپنے آپ سے دور نہ کریں تو استاد نے فرمایا بیٹا آپ کی محبت بجا لیکن ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو گناہ سے بھی بچانے کا اعتمام کریں اگر ہمارے اکٹھے نکلنے سے اللہ کی مخلوق گناہ میں مبتلا ہوتی ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان کو گناہ سے بچایا جائے تو یہ ذمہ داری جو علماء میں آتی ہے جو کہ اب نہ ہونے کے برابر ہے ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہمارے ہاں بدکسمتی سے مذہبی طبقے میں بھی جو ہے اس قدر وہ تشدد انتحاب سندھی اور یہ وہ چیزیں عدم برداشت یہ اس قدر ہو چکا ہے کہ دین اسلام کے اصولوں کو بالکل پسے پشت ڈال کر وہ جس طرح عوامی سطح پہ کوئی جتھا تماشا دیکھنا چاہتا ہوتا ہے تو یہ بھی تماشا لگانے سے گریز نہیں کرتے تو ایسا معاملہ جو ہے کسی بھی طبقے میں نہیں ہونا چاہیے یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی مخلوق کو گناہ سے بچائیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گناہوں سے بچایا جائیں اب یہ ذمہ داری انبیاء سے چلتی آ رہی ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے اللہ تعالی نے فرمایا جب عیسی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کی قوم کفر میں مبتلا ہو رہی کس بنا پر یہ جو آج کے درست سے پہلے آپ موجزات سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو ہے وہ نابینے کو ہاتھ لگاتے تو اللہ اس کو بھی نہیں دے دیتا آپ برس اور کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے تو اللہ شفاہ دے دیتا آپ یہ بتا دیتے کہ گھر میں کیا پڑا ہے یہ بتا دیتے آپ کیا کھا کے آئے ہو وغیرہ وغیرہ یہ جو موجزات آپ سے زہر ہو رہے تھے ان موجزات کی وجہ سے آپ کی جو امت کے لوگ تھے وہ کفر میں مبتلا ہو رہے تھے وہ شرک میں مبتلا ہو رہے تھے انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ بھئی عیسی علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں خدا کے بیٹے ہیں جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے قوم گمرا ہوئی کہ عزیر علیہ السلام کے موجزے دیکھیں اور انہوں نے سمجھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اب نبیوں پر ضروری تھا کہ اپنی امت اور قوم کو شرک سے بچایا جائے شرک سے بچایا جائے تو عیسی علیہ السلام کی قوم نے جب یہ عیسی علیہ السلام نے جب یہ معسوس کیا کیونکہ نبی کی جو دور اندیشی ہوتی ہے وہ بڑی دور تک ہوتی ہے مومن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراسط سے بچو فراسط کا مطلب ہوتا ہے دل کی آنکھ سے دیکھنے والا ایک بسارت ہوتی ہے یہ سر کی آنکھ اور ایک بصیرت ہوتی ہے کہ جس کو اللہ دل کی آنکھ عطا فرما دیتا ہے جس کو اللہ دل کی آنکھ عطا فرما دیتا ہے تو مومن کی فراسط کا یہ عالم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فراسط سے ڈرو انہو ینظر من نور اللہ وہ سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کے نور سے دیکھ رہا تو جب مومن کی فراست کا یہ عالم ہے تو پھر وہ مومن جس نبی کا امتی ہے اس نبی کی فراست کا کیا عالم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فراست اور دور اندیشی یہ دیکھ رہی تھی کہ لوگ کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں دین سے دور ہو رہے ہیں شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں آپ فرماتے ہیں من انساری اللہ کہ اللہ کے لئے میری مدد کرنے والا کون ہوگا اپنی قوم میں اعلان کرتے ہیں فَلَمْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ حواریوں نے کہا نَحْنُوا اَنسَارُ اللَّهُ کہ ہم تمہاری اللہ کے دین کے لئے مدد کریں گے یہاں پر دو باتیں بڑی ہیں ایک تو حواری کا معنی آپ کو پتا ہونا چاہیے سنتے پڑھتے تو ہم رہتے ہیں لیکن اس کے معنی کا پتا ہونا چاہیے ہور کا لفظہ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا ہور کا لفظ جو ہے وہ اسی حواری سے ہے اور ہور کا مطلب ہوتا ہے سفید اور حواری ہوتا ہے سفید کپڑوں والا سفید کپڑوں والا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو قریبی تھے ساتھی تھے ان کو حواری کہتے ہیں اور ان کو حواری اس لیے کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قربت میں تھے وہ ہمیشہ سفید کپڑوں میں رہتے تھے سفید کپڑوں میں رہتے تھے اور ہور کا معنی بھی سفید ہوتا ہے ہور کو ہور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ سفید ہوگا وہ نور سے برپور ہوگا اس لیے اس کو ہور کہتے ہیں تو دوسری بات یہ دین میں رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ من انساری اللہ کون میری مدد کرے گا یہاں سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو اسباب کے تابع بنایا ہے یہاں پر کوئی بھی بندہ بوقت ضرورت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکار لیتا ہے تو وہ شرک نہیں کہلائے گا شرک کیونکہ اگر اللہ کے علاوہ کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہوتا تو پھر یہ فتوہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میری مدد کون کرے گا اور یہ مدد اس لیے نہیں ہوتی کہ ماذا اللہ ان کو خدا سمجھ کے مانگی جا رہی ہے یہ مدد اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اسباب کا ہمیں موتاج بنایا ہے اللہ کرتا مدد اللہ تعالی ہے لیکن اس مدد کا ذریعہ کسی نہ کسی کو اللہ بنا دیتا ہے شفاہ اللہ دیتا ہے شفاہ اللہ دیتا ہے لیکن سبب اللہ تعالی ڈاکٹر کو بنا دیتا ہے دوائی کو بنا دیتا ہے وہ دم کو بنا دیتا ہے وہ دعا کو بنا دیتا ہے یہ اس کا اختیار ہے تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری مدد کون کرے گا اور حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص جنگل میں ہو اور وہاں اس کو کوئی مشکل پیش آئے یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے اور اس کو ملنا رہی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگل میں کھڑے ہو کر وہ یہ نعرہ لگائے کہ آئینون یا اولیاء اللہ اے اللہ کے ولیوں میری مدد کرو اللہ کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور وہ اللہ کا ولی اس کی مدد کے لئے وہاں پہ پہنچا یہ شرک کب ہوگا جب اللہ کے علاوہ کو مازاللہ خدا سمجھ کے مدد مانگیں گے نبی کو نبی مانو ولی کو ولی مانو اور ان کی جو مدد ہے وہ اللہ کے پیدا کیے گئے اسباب میں سے ایک سبب کا درجہ رکھتی ہے اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو تو آپ کے جو حواری تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہارے لئے جو ہے مدد کریں گے اللہ کے دین کے لئے آمننا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وشہد اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گوئی دیں بیانا مسلمون کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں ربنا آمننا بما انزلتا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تُو نے نازل کیا وَتَّبَعْنَ الرَّسُولَ اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی فَقْتُ بْنَمَ الشَّاهِدِينَ ہمیں جو ہے ان رسولوں کی گواہی دینے والوں میں سے درج فرما اب یہاں پر مدد جو مانگی جا رہی تھی وہ کونسی مدد تھی وہ مدد یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے موجزات دکھائے تو اس وقت کا بادشاہ اور جو آپ سے موجزے دیکھ کر آپ کے خلاف کھڑے ہوئے بجائے ہدایت قبول کرنے کے بجائے آپ کی پیروی کرنے کے انہوں نے آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا اور اس بغز اور اناد میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپیہ ہو گئے جب آپ کو قتل کرنے کے درپیہ ہوئے یہ آپ کو پہلے ایک درس میں میں نے بتایا تھا کہ تاریخ میں سات نبی قتل ہوئے سات نبی اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ تین نبیوں کو مردوں نے قتل کیا ہے اور چار کو عورتوں نے قتل کیا ہے چار نبیوں تو آپ کے قتل کا پورا پلان بن گیا تھا اب اللہ تعالی نے آپ کو یہ پیغام بیجا کہ آپ یہاں سے حجرت کر جائیں اور اپنی جگہ پہ اپنے کسی ہواری کو مقرر کر دیں اس کی شکل میں تیری شکل کی طرح بنا دوں گا اور قتل کرنے والے اس کو قتل کر دیں گے اور آپ قتل سے محفوظ ہو جائیں گے اور قیامت تک نبیوں کی عظمت اور ان کی حفاظت کا پرچار وہ ہوتا رہے گا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی حفاظت کس طرح فرماتا ہے تو آپ نے جب یہ اعلان کیا تو وہ سارے تیار ہو گئے کہ ہم یہ قربانی دینے کے لئے تیار ہیں تو آپ نے پھر ایک شکس کو مقرر کیا اللہ تعالی نے اس کی شکل وہ بنائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھی اور جب وہ بادشاہ اور اس کے ہواری جو ہے آپ کو قتل کرنے کے لئے آئے اور وہ پری پلین آئے کہ جس کمرے میں آپ تشریف فرماتے وہاں پر اس نے جو ہے بندوں کو داخل کیا اور یہ آرڈر کر کے بھیجا کے کمرے میں جاؤ وہاں پہ جو بھی ہو اس کو قتل کر دو تو قتل کرنے والے نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہوا تھا اور آپ کی جگہ پہ جو آپ کا ہواری موجود تھا اس کو بھی دیکھا ہوا تھا تو اس نے سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو اس نے جا کے قتل کر دیا اور اسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کرو انہوں نے چال چلی وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے بہتر تدبیر فرمائی مکر کہتے ہیں ایسی خفیہ سازش کو کہ جو کسی کو نقصان پہچانے کے لئے کی جائے یہ مکر ہوتا ہے آجا یہاں پہ مکر کا لفظ ذہن میں رہے کہ مکر کا لفظ اگر اللہ کی مخلوق کے لئے ہوگا تو اس کا مالہ ہوگا چال کرنا سازش کرنا اور اگر مکر کا لفظ اللہ کے ساتھ بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا تدبیر کرنا اور یہاں پہ ذہن میں رہے یہ سکول کی اسلامی سٹڈی کی بکس میں بھی اور بعض قرآن کے ترجمہ بھی بھی وہ یہ ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اللہ بھی مکر کرتا ہے اور وہ بھی مکر کرتے تھے جب ہم یہ کہتے ہیں نا معاذ اللہ کہ اللہ مکر کرتا ہے تو مکر تو گناہ ہے اللہ گناہ سے پاک ہے اب اگر کوئی جان بوجھ کے کہے گا کہ اللہ مکر کرتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کی طرف عیب کی نسبت کر رہا ہے تو اس کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تو جب قرآن میں یہ آئے تو پڑھیں یا اسلامی سٹڈی کی بکس سے پڑھیں تو وہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ مکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا تدبیر کرنا یعنی انہوں نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اور اللہ نے اپنی بہتر حکمت اور تدبیر کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے محفوظ فرما لیا اور فرمایا واللہ خیر الماکرین اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے ساری مخلوق جو ہے وہ کسی سازش پہ متفق ہو جائے لیکن اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تیرے نا وہ میرے صاحب فرماتے ہیں نا یعنی وہ جب تدبیر کرتا ہے تو پھر مگتوں کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے وہ جب تدبیر کرتا ہے تو تخت پہ بیٹھنے والوں کو در در پہ رولا دیتا ہے در در پہ رولا دیتا ہے یہ ابھی اللہ تعالی ہر علاقے کو محفوظ رکھے یہ جو ابھی ترکی اور شام میں زلزل آیا ہے تو وہاں سے ایک وہ فیس بک پہ ایک وہاں کے شامی کا بیان تھا وہ کہتا ہے کہ میں ایک بندے کے ہاں قرائدار تھا مالک مکان کے ہاں قرائدار تھا تو اس نے مجھ سے قرائے کا مطالبہ کیا تو مجھ سے دیا نہیں گیا تو اس نے مجھے اس بلڈنگ سے نکال دیا بلڈنگ سے نکال دیا کرایا نہ دینے کی وجہ سے تو وہ کہتا ہے کہ آج وہ اور میں ایک خیمے میں پناہ لے کے بیٹھے یعنی جو جب تدبیر پھر کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ آقا اور نوکر کو پھر ایک جھونپڑی میں کٹھا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اپنی اوقات میں رہے اور اپنی اوقات کو بھولے نہیں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے عیسیٰ الاسلام سے فرمایا کہ میں آپ کو موت عطا کروں گا اور آپ کو اٹھا لوں گا علیہ اپنی طرف و متاہروں کا اور آپ کو پاک کروں گا من اللہ زینہ ان لوگوں سے جو کافر ہیں و جائل اللہ زینہ نتبعو کا فوق اللہ زینہ کافرو اور قیامت کا دن ہوگا آپ کی پیروی کرنے والوں کو میں بلند کر دوں گا کافروں پر پھر ان باتوں میں میں رب قیامت کے دن فیصلہ کروں گا جن باتوں میں یہ تمہارے ساتھ اختلاف کرتے تھے تو اللہ کے حضور التجاہ ہے اللہ تعالی آج کے درس قرآن کی برکہ سے ان آیات سے حاصل ہونے والے سبق کو یاد رکھنے اور ان کے مطابق زنگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دعوانا ان حمدللہ رب العالمين اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد عبدکا و رسولکا کما سلیتا اللہ ابراہیم و علال عبراہیم انکا حمید مجید یا حیو یا قیوم بن حمدکا نستغیس لا تکلنا الى انفسنا طرفت آئین واسلے لنا شعوننا کلا نورنا اللہم ربنا تکبل منا حاضی صلاة العشاء و درس القرآن ما جمیل حاضرین وما تکبلت من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین وصل اللہ تعالی لاخیر خلقی محمد وعالی